دنیا نے بھلے ہی انترکش کے کئی رہیسیوں کو سلجھا لیا ہے لیکن اسی دنیا میں ایک دیش ایسا ہے جس کے تلسم کو آج بھی لوگ ایک ابوج پہلی مانتے اور وہ ہے نورتھ کوریا وہاں کے تانہ شاہ کم جونگ نے ایسے نیم قائدے اور دہشت کا محل بنایا ہوا ہے کہ اس دیش کی خبریں وہی باہر آ پاتی ہیں جسے تانہ شاہ اجازت دیتا ہے کم کو لے کر پھر چرچہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ کئی مہینوں سے کم اپنی پتنی کے ساتھ نظر نہیں آیا کم کی پتنی کہا گئی کہ اس حال میں ہے اب اسے لے کر ترہ ترہ کے قیاس لگائے جا رہے ہیں رہسے کے کئی پردوں کے پیچھے ایک تانہ شاہ کئی سالوں سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تلسم کا ایسا جال جسے بھید پانا ناممکن ہے سیکرٹ سٹوریز کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ دنیا کا ہر آدمی کیم جونگ میں دلچسپی لیتا ہے کیم کچھ مہینے پہنے خود لمبے سمیتے گائب رہا اور پھر اچانک دنیا کے سامنے آگیا اب تانہ شاہ کی پتنی غائب ہے رہسے کی ایک اور نئی کہانی نورتھ کوریا سے دنیا بھر میں پھیلتی جا رہی ہے تمام سوال ہے کیا سن کی تانہ شاہ نے پتنی کا مرڈر کروا دی کیا کم جونگ کی بیوی جیل میں سزا کٹ رہی ہے کم کی پتنی کے غائب ہونے کا رہسے کیا ہے کئی سالوں سے کیم کی زیادہ تر تصویروں میں اس کے ساتھ ایک خوبصورت محلہ نظر آتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ تانہ شاہ کی ملکہ ری سول جو ہے مسائل ٹیسٹ کا جشن ہو کوئی سرکاری دورہ ہو کیم کی ودیش یاترہ ہو کیم اکیلا نہیں بلکہ پتنی کے ساتھ نظر آتا تھا پتنی ری سول جو کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا نورتھ کوریا کا پروٹوکال نہیں بلکہ کیم کی اپنی خواہش تھی کیم جونگ نے جس لڑکی کو بھیڑ کے بیچ سے چنا کیم نے جس لڑکی سے بے پناہ محبت کی حیثیت کو درکنار کر کے تانہ شاہ نے جس سے شادی کی کیم نے اچانک اسے خود سے علا کیوں کر دیا ایک دو مہینے کی بات نہیں پورے نو مہینے سے کیم کیمرے کے سامنے اکیلا نظر آتا ہے کیم جونگ ان کی پتنی ری سول جو کو آخری بار پچیس جنوری دوہزار بیس کو دیکھا گیا اس دن کیم کی پتنی نورڈ کوریا کی رازدھانی پیونگ یانگ میں لونر نیو یئر پرفارمنس کے موقع پر آئی تھا لیکن جنوری کے بعد کیم کی وائف کسی بھی کارکرم میں نہیں دیکھی دس اکٹوبر کو ہی پیونگ یانگ میں ملٹری پریڈ کا آئیوجن ہوا ہر سال کیم اپنی بیوی کے ساتھ سلامی لینے آتا تھا لیکن اس بار کیم اکیلا تھا آخر ایسا کیا ہو گیا کتنے بڑے موقع پر کیم کی وائف دنیا کے سامنے نہیں آئی سوال اٹھنے لگے کی ہو سکتا ہے کیم نے اپنی پتنی کو ہی موت کی سزا دیتی ہو جس کیم کے چہرے کا گھمند دنیا دیکھتی آئی ہے وہی کیم کچھ دنوں پہلے پھوٹ پھوٹ کر کیوں رو رہا تھا کیم کی زندگی کا سیکرٹ کبھی سامنے نہیں آیا لیکن دنیا جانتی ہے کہ کیم جونگ کی پتنی ایک چیئر لیڈر تھی بہت سادھارن پریوار کی کیم جونگ کو پہلی نظر میں وی سول جو سے پیار ہو گیا اور دونوں نے شادی کرنے تانہ شاہ ہوتے ہوئے بھی جس لڑکی کو کیم نے پتنی بنایا کیا کیم اسے موت دے سکتا ہے یقین کرنا مشکل ہے لیکن اتحاز گواہ ہے کہ تانہ شاہ کیم جونگ کن کچھ بھی کر سکتا ہے کیم جونگ کا غصہ کسی کی بھی موت تیہ کر دیتا ہے تانہ شاہ بھڑک گیا تو کوئی بھی سلاکھوں کی پیچھے جا سکتا ہے کیم جونگ نے کبھی اپنی گل فرنڈ کو گولی مارنے کا آدیش دیا تھا کیم نے اپنے چاچا کی ہتیا کروا دی تھی یہ وجہ ہے کہ کیم کے تین بچوں کی ماں بن چکی ری سول جو کے کسی ٹورچر روم میں ہونے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ اس کی موت کی خبریں بھی دنیا میں پھیل رہی ہیں حالانکہ ریپورٹ میں تین طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں پہلی یہ کہ کیم کی پتنی گم بھی روپ سے بھی مار ہے دوسری یہ کہ کیم کی پتنی تانہ شاہ کی چاچی کی سیوہ کر رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیم کی بیوی اب اپنے بچوں کی سکشہ پر فوکس کر رہی ہیں اس سے پہلے بھی کئی موقع آئے ہیں جب کیم کی پتنی لمبے وقت تک گائب رہی بعد میں خلاصہ ہوا کہ ری سول جو کیم کے بچوں کی ماں بننے والی تھی دنیا قیاس لگا رہی ہے لیکن سچ تب ہی بہار آئے گا جب کیم جونگ اپنی دیش کی میڈیا کو گرین سگنل دے گا فیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر